نمازکار آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے وارٹس اپ کی جہاں سوشل میڈیا پر دھمال مچانے والا سوشل ایپ جو کی دیش بھر نہیں بلکہ ودیشوں میں اور دنیا بھر کے لگ بھر ایک سو اسی دیشوں میں یوز کیا جاتا ہے سب سے زیادہ لوگ اس ایپ کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ ایپ آسان ہے تمام سوچنائیں بادشیت اور اور بھی کاموں کے لیے وارٹس اپ کا یوز دھڑلے سے ہوتا ہے لیکن اب بھارت دیش سے وارٹس اپ باہر جانے والا ہے یا یوں کہیں کہ وارٹس اپ اپنی سرویس بند کرنے والا ہے وارٹس اپ کی سوائے پوری طریقے سے بند ہو سکتی ہیں لیکن اس کے پیچھے کی وجہ آخرکار کیا ہے آج اس ویڈیو کے ماتھیم سے ہم آپ کو بتائیں گے نمازکار میں ہوں شبیدر شکلہ آپ دیکھ رہے ہیں پیٹے ٹائم مدھر پردیش سمجھ چار دراصل بھارت سرکار نے نیا آئیٹی کانون لاغو کیا ہے اور اس کانون کے آنے کے بعد سے ہی وارٹس اپ اور فیس بک یا یوں کہیں کہ ان کی جو مکھ کمپنی ہے میٹا اس نے ویروت کرنا شروع کر دیا ہے اس کے ویروت کے پیچھے کا کارن آخرکار کیا ہے اور اس ماملے میں وارٹس اپ کا کیا کہنا ہے دراصل ویروت کرنے کا کارن یہ ہے کہ سرکار نے یہ کہا ہے کہ جو بھی یوزر اس طرح کے ایپس کا استعمال کرتے ہیں ان کی جانکاری یا ان کے میسیجنز کی جانکاری ان کو چاہیے ہیں ایسے میں وارٹس اپ نے صاف طور پر بنا کر دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے بھوکتاؤں کی اپنی یوزرز کی جو باتچیت ہے اس کی جانکاری سرکار کو اپلدھن نہیں کرا سکتے کیونکہ یہ ان کے نیم میں نہیں ہے چونکہ یہ اینڈ تو اینڈ سبسکرپشن ہے اینڈ تو اینڈ سبسکرپشن یعنی کہ ایک شخص جو میسیج دوسرے شخص تک گھیجتا ہے وہ صرف دو کے بیچ رہتا ہے یعنی کہ اس میں کہیں پر بھی کمپنی بھی شامل نہیں ہوتی وہ صرف میسیج بھیجنے کا ماتھیں ملتی ہے لیکن وہ آپ کے میسیج کو نہیں پڑھ سکتی اس چیز کو لے کر وارٹس اپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے بھوکتاؤں کی جو پرائیویسی ہے اس کو اوپن نہیں کر سکتے اسی وجہ سے یہ جو آئی ٹی رول لاغو ہوا ہے اس کا ویروت کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے سپریم کورٹ میں ایک یاچی کا وارٹس اپ نے دائے کی ہے حالکہ اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ معاملہ ہائی کورٹ کی اور بھیج دیا ہائی کورٹ میں معاملہ جانے کے بعد اس بات پر سنوائی ہوئی وارٹس اپ کے بھکیلوں نے اپنے پکش رکھے اور سرکار کی طرف سے اپنے اپنے پکش رکھے گئے تو یہ تھی کہانی پورے اس معاملے کی جس میں کی وارٹس اپ نے یہ یاچی کا دائر کر کے ان نیوموں کا ویروت کیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ہمارے جو رول ہیں اس کے حساب سے ہم وہ ڈیٹا لیک نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے ہمارے اپنے پرائیویسی پر خطرہ ہوگا جبکہ سرکار کی یہ دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسے بیچ میں نیامت سنستہ ہونی چاہیے کیونکہ اس کو یہ پتا کرنا ہے کہ کوئی بھی میسیج کا سورس کہاں سے آیا اور اس کو کس تک بھیجا گیا اور اگر یہ پتا نہیں چلتا ہے تو ایسے تمام مسئلیں ہیں جن میں بھارت دیش کو توڑنے کی باتیں کہی جا رہی ہیں ایسی باتوں کو جاننا سرکار کے لیے ضروری ہے انہیں مدوکوں لے کر دونوں طرف سے لڑائی ٹھنی ہوئی ہے اور ورڈسپ نے کہہ دیا کہ اگر اس معاملے میں بات نہیں بنتی ہے تو وہ بھارت چھوڑ کر چلا جائے گا یعنی بھارت میں اس کی سیوائیں بند ہو جائیں گی حالکہ اور بھی تمام ایسے ایپس ہیں جن کے مادہم سے ہم میسیج کی عدلہ بدتی آدھان پردان کرتے ہیں ان سے باچیت کرتے ہیں یوز کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ پاپلر اگر کسی کی بات ہے تو وہ ورڈسپ بھی ہے اور جس کے لے کر لوگ کافی سہج ہو چکے ہیں ایسے میں اگر بھارت میں ورڈسپ بند ہو جائے گا تو سوچئے کہ کیا ہوگا آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی لگتار بنے رہی پیپٹیٹ ٹائم کے ساتھ پیپٹی ٹائم کے ساتھ